آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے روم ہے جس کا سائز ہے چودہ بے چودہ اس کی چھت پر ہم لنٹر ڈالیں تو کتنا خرچہ ہوگا میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک روم پر ٹوٹل کتنی کانسٹ آتی ہے گرڈر ٹی ایر کا کتنا خرچہ ہے یا ازار کی جو چھت رہتی ہے اس کا کتنا خرچہ آتا ہے تو میرے بہت سے دوست ہیں وہ کمیٹس کر رہے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ اگر ہمارا ایک روم ہے اس کی چھت پر ہم لنٹر ڈالنا چاہے تو اس پر ٹوٹل کتنی کانسٹ آئے گی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست زاہد نواز اور آپ یوٹیو پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈہ سٹیڈر دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو بلڈنگ میٹیریٹ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات انشاءاللہ ملتی رہے گی چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے اس سے یہ رہے گا کہ میری کوئی بھی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ بہت آسانی اس کو دیکھ سکو گے دوستو ویڈیو لائک ضرور کیجئے سب سے پہلے دوستو جو ہمارا روم ہے اس کا سائز ہے چودہ بائی چودہ جس کو ہم سکوئر فٹ میں کاؤنٹ کریں تو یہ دوستو بنتا ہے ایک سو چینوے سکوئر فٹ ہمارا ایریا بنتا ہے یہ بات آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے ہمارا جو دوستو سیمٹ ہے اس کے سولہ بیگ لگیں گے دو تین بیگ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں سولہ بیگ ہیں دوستو سیمٹ کا جو تازہ ترین ریٹ ہے ایک ہزار پچاس سے لے کر یار ایسو روپے میں ایک بیگ سیمٹ کا مل رہا ہے تو دوستو سولہ بیگ کو ہم نے ملٹی پلائی کیا یار ایسو سے ستارہ آزار چھے سو کا ہمارا سیمٹ آئے گا چھت کے لنٹر کے لیے آر سی سی لنٹر دوستو ریٹ کی بات کریں دوستو ہمیں چاہیے ہیں تیس سے لے کر چالیس کیوبک فٹ تریباً آپ کی دو آزار کی ریٹ آ جائے گی آپ کے ایریا میں جو ریٹ رہے تیس سے چالیس کیوبک فٹ ہمیں ریٹ چاہیے ہیں جنگری دوستو ہم کو چاہیے ہیں ساٹھ کیوبک فٹ سے لے کر ستر کیوبک فٹ میں پانچ دس کیوبک فٹ اس لیے ایکسٹر بتاتا ہوں کہ موقع پر کم نہ ہو ہماری جو چیز ہے وہ بچ جائے کہیں کام آ جاتی ہے اگر کام ہو جائے تو پھر آج کل دوستو بزار سے کوئی چیز لینی ہو تو رینٹ جو رہتا ہے رکشے کا یا ریڈی کا وہ بہت زیادہ ہے اس لیے میں پانچ کیوبک فٹ آپ کو ایکسٹر بتاتا ہوں تو ہم نے دوستو اس میں ساٹھ کیوبک فٹ کاؤنٹ کی ہے ایک سو دس رپے میں ایک کیوبک فٹ بجری مل رہی ہے چھے ہزار کی ہماری بجری آئی گی ایک روم کے چھت کے لینٹر کے لیے اب دوستو آپ کو بتاتا ہوں سریعہ دو سو بیس کلو ہم کو سریعہ چاہیے پانچ سے لے کر بیس کلو کم یا زیادہ موقع پر ہو سکتا ہے دو سو میں بھی انشاءاللہ آپ کا روم ہے دو سو کلو میں بھی جو اگر خانے کا جو سائد رہتا ہے چھے بھئی چھے چھے بھئی آٹھ ہو تو دو سو کلو میں بھی انشاءاللہ آپ کا ایک روم کا چھت کلنٹر بن جاتا ہے لیکن ہم نے اس میں دو سو بیس کلو بتایا ہے کیونکہ میرے کچھ جو دوست ہیں انجینئر ہمارے پیارے دوست ہیں فوراں سے کمٹس کرتے ہیں کہ ہم نے دو دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں کچھ دوست بتا رہے تھے کہ دو سو بیس کلو لگتا ہے آپ نے دو سو کیوں بتا دیا اس لیے ہم دو سو بیس ہی کرتے ہیں دو سو چالیس رپے میں ایک کلو سریعہ مل رہا ہے کسی ایریا میں دو سو تیس بھی ہے دو سو چالیس میں برینڈڈ سٹیل اچھے والا مل جاتا ہے مغل سٹیل پاکستان سٹیل جو اور بہت سیک برینڈڈ سٹیل ہے تو دوستو ہمارا جو سریعہ کا خرچہ آئے گا ایک چھت کے لنٹر پر باون ہزار آٹھ سو رپے آوان ہزار آٹھ سو دوستو ہمارا سریعہ پر خرچہ آئے گا کر دے آپ کے ایریا میں ہو سکتا ہے کوئی تیس ہزار لے لے یہ جو شٹرنگ ہے اس میں جو سریعہ بندھنے والے ہیں جو مشینری رہتی ہے کنکریٹ اوپر لے جاتے ہیں جو اوپر کنکریٹ ڈالتے ہیں وہ سب چیز کاؤنٹ ہوتی ہے بیس ہزار اس میں ہم نے وہ شامل کیا ہے اس کے بعد دوستو جب ہم شٹرنگ کروانے لگتے ہیں شٹرنگ ہو جاتی ہے لکڑی کی کروائیں جو لوئے کی تو دوستو اس کے اوپر مٹی کی ایک ٹرالی کی ضرورت پڑتی ہے لپائی کرتے ہیں وہ اس میں توڑی لگتی ہے ردی لگتی ہے جو آپ کا پانچ ہزار یہ خرچہ ہو جائے گا یہ جتنے میں نے آپ کو دوستو خرچے بتائے ہیں سیمنٹ ریت بجری سریعہ شٹرنگ کا خرچہ اگر دوستو آپ چھت کے نیچے سیلنگ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے لنٹر میں الیکٹرک والے پائپ نہیں دلوانے اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کا دس سے پندر آزار یہ خرچہ بات جائے گا جب سیلنگ کروانی ہے تو سیلنگ کے اوپر آپ کی وائر جو رہتی ہے وہ چھپ جاتی ہے وہ سیف ہو جاتی ہے اگر آپ نے سیلنگ نہیں کروانی پھر آپ لنٹر میں پائپ ڈالو گے تو طریباً ایک روم پر اس کا آپ کا پانچ ہزار خرچہ آ جائے گا جو الیکٹیشن رہتا ہے اس کی مزدوری سمیت تو یہ دوستو بنتا ہے ہمارا ٹوٹل خرچہ ایک روم چودہ بھائی چودہ جو کہ دو سو سکیر فٹ بنتا ہے ایک سو چھانوے سکیر فٹ ایریا بنتا ہے یہ خرچہ ہمارا دوستو آئے گا ایک لاکھ دو آزار رپے ہماری کچھ دوستیں کمیٹس کر رہے تھے کہ ایک روم پر کتنا خرچہ آئے گا یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے اور جو دوست ہمارے گھر اپنا تعمیر کرانے کا سوچ رہے ہیں جن دوستوں نے اس ویڈیو میں ایک روم کا خرچہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کی انٹے کتنی لگیں گی دور ونڈو اور جو لیبر وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ہمارے دوست ہیں وہ فوراں سے کمیٹس کریں گے آپ نے چھت کا بتا دیا ایک روم کا بھی بتا دیتے میں آر ریڈی بہت سی ویڈیو بنا چکا ہوں اب میرے چینل کو وزٹ کرو پروفائل میں جا کر آپ کو ایک روم بنانے کا خرچہ دو روم کا تین روم کا آپ کو مکمل ویڈیو مل جائیں گی ویڈیو بھی تک لائک نہیں کی تو لائک کیجئے کمیٹس کیجئے میں آپ کو ایک روم کا بھی ساتھ میں خرچہ بتا دیتا ہوں چودہ بھائی چودہ کا ٹوٹل چھت کا تو آر ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں دوست ہماری دس ہزار انٹ لگے گی میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں ویڈیو زیادہ لمین ہو جائے دس ہزار انٹ ہماری لگے گی بارہ ہزار میں ایک ہزار انٹ مل جاتی ہے کسی ایریا میں دس ہزار ہے کسی میں تیرہ ہزار میں بھی ایک ہزار انٹ آتی ہے ہم نے بارہ ہزار سے ملٹی پلائی کیا دس ہزار انٹ کو ہماری ایک لاکھ بیس ہزار کی انٹ آ جائے گی سیمٹ کے ہمارے تیس بیگ لگیں گے دیواروں کی چنائی پر اندر باہر پلستر سے نیچے جو ماربر رکھتا ہے اس پر اور چھات کے اوپر جو رہتے ہیں ٹائل اس میں تیس بیگ دوستو تینتیس ہزار کا آپ کا سیمٹ آ جائے گا یارہ سو روپے میں ایک بیگ مل رہا ہے ایک ہزار سے لے کر یارہ سو روپے میں ایک بیگ سیمٹ کا مل جاتا ہے ریت کی ایک ٹرالی دوستو سات ہزار آپ کو اس پر خرچہ آ جائے گا بجریہ میں چاہیے جو ہم ڈی پی سی میں ڈالیں گے یا ونڈو کے اوپر ایک جو بیم رہتا ہے ڈور اور ونڈو کے اوپر روم کی چاروں سائیڈوں پر کچھ لوگ ڈالتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہو تو پھر یہ آپ کی چھ ہزار کی بجریہ آ جائے گی کچھ لوگ نہیں بھی ڈالتے دوستو جو ہماری چوکاٹ ہے ایک چوکاٹ چاہیے ایک اس میں ہم پلائی وڈ کا ڈور استعمال کریں گے یہ تریباً آپ کا بیس ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا اس کے بعد ونڈو ایلیمونیم کی دوستو آپ کا اس پر پندرہ سے لے کر سولہ ہزار خرچہ آ جائے گا جتنی زیادہ ونڈو بڑی ہوگی اتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا ماربل دوستو ہمیں چاہیے دو سو ہمارا ایریا بنتا ہے دو سو سکیر فٹ تو تریباً دس ہزار کا ہمارا ایک روم کا ماربل آ جائے گا سنی وائٹ سنی گرے یا زیبرا اگر آپ مہنگل ہو تو پھر ایک لاکھ کا بھی مل جاتا ہے مستری دوستو جو ہے ہمارا تریباً ایک روم جو ہے دو سو پچاس رپیس سکیر فٹ میں مستری لیبر کام کر رہی ہے تو دو سو کو دو سو پچاس سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تریباً آپ کا پچاس ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا لیبر کی جو کاس رہتی ہے آپ کے ایریا وائز پانچ دس ہزار زیادہ کم ہو سکتا ہے الیکٹرک کا جو سمان ہے جو دیواروں میں اگر آپ چھت میں لنٹر ڈالو گئے تو پھر تو آر ایڈی آپ کے چھت میں پائے وغیر آ جائیں گے اگر چھت پر آپ لنٹر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کچھ لوگ گارڈٹی ایر لگاتے ہیں تو آپ کے دریباً دس ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا یہ دوستو ٹوٹل جو سٹرکچر ہے ایک روم کا نیچے بنیادوں سے لے کر چھت کی بونٹری تک یہ آپ کا خرچہ دوستو آئے گا ایک لاکھ ستتر ہزار روم کا سائز ہے چودہ بائی چودہ اس کی چنائی جو ہے وہ سیمنٹ سے ہے اندر بائی سے پلستر ہے نیچے ماربل ہے ایک اس میں ونڈو ہے الیمونیم کی اور ایک دور اور ایک جو ہے لوئی والی چکاٹ ہے کچھ لوگ بنے بنایا دروازہ لے لیتے ہیں وہ دس ہزار میں مل جاتا ہے لوئی والا وہ اور سستہ ہو جائے گا تو دوستو جو ہمارا لنٹر پرکاسٹ آئی تھی وہ آئی تھی ایک لاکھ دو ہزار اس میں ہم ملٹی پلائی کر لیتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں تو دوستو یہ ٹوٹل بنتا ہے دو لاکھ اناسی ہزار دو لاکھ اسی ہزار آپ کا خرچہ ہوگا ایک روم چودہ بھائی چودہ نیچے بنیاد سے لے کر چھت کے اوپر لنٹر اور مکمل روم ڈالنے تک اب دوستو امید کر دو آپ کو ویڈیو مکمل سمجھ آگی ہوگی بہت ہی آسان الفاظ میں میں نے کوشش کی آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو ضرور لائک کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ